اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے کیک رس کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کی کافی عرصے سے ریکویسٹ تھی میرے پاس اور یہ کیک رس میں آپ لوگ کو اوون کے بغیر بنانا بتاؤں گی اوون کے ساتھ اور اوون کے بغیر دونوں طریقے سے بنانا بتاؤں گی تاکہ ہر کو اس کو ٹرائے کر سکے اور گھر میں بہت مزیدار سے کیک رس بنا کے انجوائی کر سکے تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 200 گرام کے برابر بٹر جو کہ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے اگر آپ اس کو کپ میں میرے کریں گے تو یہ ایک کپ کے برابر ہوگا تو اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے چند سیکنڈ کے لیے تھوڑا اور سوفٹ ہو جائے اس لیے اس کو ہم پہلے بیٹ کریں گے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے شگر تو ادھر میں آئسنگ شگر یوز کر رہی ہوں 200 گرام کے برابر آپ لوگ چاہے ہیں تو نورمال گھر کی بھی شگر یوز کر سکتے ہیں اس کو پیس کے تو ادھر میں نے لیا ہے 200 گرام شگر ہے اگر آپ اس کو کپ میں میرے کریں گے تو یہ ایک کپ کے برابر ہے ایک کپ پلس ون فورد کپ کے برابر ہے یعنی سوا کپ یہ شگر ہے گی تو اس کو جب ہم شگر کے ساتھ مکس کریں گے اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اتنا بیٹ کریں گے اچھی طریقے سے کہ یہ لائٹ فلفی ہو جائے گا کریمی فارم میں آ جائے گا تو دیکھیں بس اس کو بیٹ کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ لگتے ہیں اس کو بیٹ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور اس کیکرس کو آپ نے بٹر میں ہی بنانا ہے اوئل میں نہیں بنائیے گا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے جتنا اچھا آپ کا بٹر میں آتا ہے اور اچھا لوگ پوچھتے ہیں بٹر کون سا یوز کر رہی ہوں تو آج میں نے یوز کیا ایڈمز کا بٹر میں نے کہا میں بتا دوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تو آپ کی چیز بھی اچھی بنے گی اگر آپ کی کولٹی اچھی ہوگی تو دیکھیں بس اس کو میں نے بیٹ کیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ تک زیادہ اس کو آپ نے بیٹ نہیں کرنا ہے اتنا بیٹ کیجئے گا کہ یہ اچھا سا کریمی فارم میں آ جائے بس تو دیکھیں یہ بیٹ ہو گیا اس طرح سے اتنا تک ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے انڈے انڈے میں نے لیا ہے چار ادت وروم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے تو ایک ایک کر کے چند سیکنڈ کے لئے ہی بیٹ کرنا ہوتا ہے انڈے آئٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ ویپٹ نہیں کرتے بہت زیادہ بیٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ پھر کردل ہونے لگتا ہے آپ کا جو یہ مکسچر ہوتا ہے کیک کا تو اس کو آپ نے بس بہت زیادہ نہیں بیٹ کرنا بس ایک ہی کر کے انڈے آئٹ کرتے رہیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے تو یہ تیسرا انڈہ چلا گیا اس کے بعد چوتہ بھی آئٹ کر دوں گے اور اس کو مکس کر لوں گے اچھی طریقے سے اور بیٹ کرتے ہوئے خیال رکھیں گے سائیڈوں پر جتہ بھی بٹر ہوتا ہے اس کو آپ نے ہر کچھ سیکنڈ کے بعد اس کو سینٹر میں لانا ہے اس کے بعد آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے یہ مکسچر آپ کا تیار ہو جائے اس کے بعد میں ایٹ کروں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر پورٹر ملک کوئی بھی اچھے برینڈ کا لے لیجئے گا ونیلا ایسنس ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر ونیلا نہ ہو تو آپ لوگ لیمن ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے تو لیمن جوز ڈال دیجئے گا ون ٹی سپون کے برابر تو اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو بس ہم اس کی بلیڈز ہٹا دیں گے اور میدہ جب بھی ہم ایٹ کرتے ہیں اس کے اندر لاسٹ میں تو اس کے اندر ہم لیڈز یوز نہیں کرتے ہیں سپیچولا کی مدد سے اس کو مکس کرتے ہیں تو میدہ میں نے لیا ہے دو سو گرام کے برابر کپ میں میجو کریں گے تو یہ ڈیڑھ کپ کے برابر ہے ایک کپ پلس ہاف کپ کے برابر اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون کے برابر یہ بھی سی کے ساتھ ہی ایٹ کر دیا اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے سپیچولا کی مدد سے بس آپ نے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے جب تک میدہ اچھے سے مکس نہ ہو جائے اس کے اندر جب تک آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے تو اچھی طریقے سے مکس کریے گا تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہیں اور جو لوگ اس کو اوون میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے سے اوون کو پری ہیٹ کر لیجئے گا اور اگر جو لوگ اس کو پتیلی میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ پتیلی کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیجئے گا لو میڈیم فلیم پہ اور اس کو بھی آپ نے دس منٹ پہلے ہی پری ہی پری ہیٹ کرنا ہے تو ادھر میں نے ایک مول لے لیا ہے میں سکوائر مول میں بیک کر رہی ہوں اس کو تقریبا یہ نائن بائن کا مول ہے گا اور سارا بیٹر ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اس کو ہم پھیلا لیں گے اچھی طریقے سے بلکل ایون لیے آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے تو میں نائف سے اس کو ایون کر لوں گی اوپر سے کیونکہ ہم نہیں چاہتے اس کا ڈوم بنیں اس وجہ سے ہم اس کو ایون کر رہے ہیں بہت زیادہ ڈوم بن جاتا ہے اس وجہ سے اس کو میں ایون کر رہی ہوں اور آپ لوگ چاہیں تو اس بیٹر کو آپ 10x10 کے مول میں بھی بیک کر سکتے ہیں اس میں بھی آسانی سے یہ بیک ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ دوں گی میں اس کو اوپر میں بیک کر رہی ہوں آپ لوگ اس کو پتیری میں بیک کر سکتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ میں آگے منشن کر دوں گی اوپر میں ہم بیک کریں گے اس کو 35-40 منٹس کے لئے تو دیکھیں بیک ہو کر آ گیا ہے اب اس کو ہمیں کمکلیٹلی تھنڈا کرنا ہے دو سے ڈھائی گھنٹی کے لئے کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیجئے گا تو ادھر کےک رس بنانے کے لئے ہم پتیلے کو پری ہیٹ کر لیتے ہیں تو پتیری کے اندر میں نے ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اس کو کور کر کے میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تھوڑی ہائی فلیم پہ دس منٹ کے لئے اس کے بعد ہم اس کے اندر کیک رس رکھیں گے تو یہ دیکھیں کیک ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے مولڈ میں سے اور کیک کو کوشش کیجئے گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو جتنا دیر چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے کیک رس آپ کے اچھے بنتے ہیں اور جلدی بھی تیار ہو جاتے ہیں مطلب اگر آپ کے پاس ایک دن کا ٹائم ہے تو آپ ایک دن کے لئے بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں آرام سے کہ یہ اچھے سے تھنڈا بھی ہو جائے گا اور تھوڑا ڈرائے بھی ہو جائے گا تو اب اس کو میں بیچ میں سے کٹ کر لوں گی کیونکہ ہم نے اس کو بڑے مولڈ میں بیک کیا تھا اور کیک رس آپ کے پر آپ کے سائز یہ بنانا چاہتے ہیں تو میں تو ہومیڈ ہی ہم بنا رہے ہیں تو میں اپنے ساپ سے بناؤں گی تھوڑے بڑے سائز کے بناؤں گی تو یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بن کے تیار ہوا ہے یہ اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور جب آپ کےک رس کٹ کر رہے ہوں تب ہی آپ نے پتیلے کو رکھنا ہے پری ہیٹ کرنے کیلئے یا پھر اوون کو رکھنا ہے آپ نے پری ہیٹ کرنے کیلئے کیونکہ اگر آپ زیادہ دیر کیلئے اس کو پری ہیٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ کیک رس بہت جلدی سے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے اچھی طریقے سے ڈرائی نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں اس شیپ کے میں نے کٹ کر لیے ہیں اب کیا کریں گے ہمیں ایک مول لے لیں گے ایک بیکنگ پین لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں نے بٹر پیپر لگا دیا تھا تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں سٹک نہ ہو تو دیکھیں اس کے اوپر ہم اس طرح سے رکھ دیں گے اور باقی کے جو کیک رس ہیں ہمارے اس کو میں بڑی ٹری میں لگا دوں گی بڑی ٹری جو ہے وہ میں بیک کروں گی اوون کے اندر اور جو یہ چھوٹا والا ہمارا پین ہے اس کو میں رکھ دوں گی پتیلی کے اندر تو دیکھیں اس کو ہم پتیلے پر رکھ دیں گے اور اس کو بیک کریں گے اس کی جو بیکنگ کی ٹائمنگ ہے وہ ہے پچیس سے تیس منٹ لو میڈیم فلیم پر پتیلے میں بیک کریں گے اور اس کو ہم اوون میں بیک کریں گے 150 ڈگری پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں تھوڑا سا اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جب پانچ سے سات منٹ گزر جائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کیکر اس کو ٹرن کر دینا ہے دوسری طرف سے پکائیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آ کے آپ نے دوبارہ سے اس کو ٹرن کرنا ہے تو آپ نے یہ دو بار کرنا ہوگا یا پھر جتنا ڈار کا آپ کو پسند ہے اتنا ڈار کا آپ کو کر سکتے ہیں بیک کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں اوون کے اندر بھی ایسی کریں گے کہ ہم اوون سے باہر نکالیں گے اور اس کو ہم ٹرن کر لیں گے ایک اور بار نہ ایک سے دو بار آپ اس کو ٹرن کر لیں جتنے آپ کو دارک پسند ہے اتنا ڈار کا آپ کو مل جائیں گے لو میڈیوم فلیم پہ اس کو آپ نے بیک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ تیار ہوگا ہے اس کو میں نے صرف دو بار ٹرن کیا تھا اور یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے کاؤنٹر پہ ہی تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈے ہو جائیں اور اس کو آپ نے ڈائریک کے کہتے ہیں ہوا کے نیچے نہیں رکھنا ہے آپ نے بس اس کو کچھن کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیجئے گا جہاں پہ کم ہوا آتی ہو تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ تھوڑے سے میں نے دارک کیے تھے یہ پتیلے والے ہیں ہمارے اور جو ٹرے میں ہیں وہ میں نے اوبر کے اندر بیک کیے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ تھنڈے ہو گئے ہیں جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کسی ایٹ آئٹ باکس میں رکھ کر کے رکھ دینا ہے چائے کے ساتھ اس کو انجوئے کیجئے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں گھر کے اندر بہت اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا مجھے سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ